بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پارٹ آپ سے ڈسکس کیا اس میں ان کی کلاسیفکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ ایولویشنری پرسپیکٹیو شامل تھے کلاس رپٹائلز کے جو میمبرز ہیں ان کے بارے میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یہ کریپرز ہیں رینگتے ہیں زمین کے اوپر تو اسی کے کانٹیکس میں آج ہم لیکچر نمبر تھرڈ جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ سٹارٹ ہوگا ان رپٹائلز جو ہیں ان کے ایکسٹرنل سٹرکچر سے ان کی مورفالوجی اور فیزیولوجی کا ہم ذکر کریں گے اس لیکچر کے اندر تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے آپ آج کے اس لیکچر کو ایکسٹرنل سٹرکچر انڈ لوکوموشن سکن آف رپٹائلز ہیز نو ریسپائریٹری فنکشن ایمفیبین کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کی جو سکن ہے وہ ریسپائریشن میں ہیلپ کرتی ہے جبکہ ریپٹائل کی جو سکن ہے وہ تھک ہے ڈرائی ہے کیرٹینائزڈ ہے کیرٹین سے بنی ہوتی ہے بہت خوشک ہے بہت سخت ہے جس کے اوپر سکیلز بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ہیلپ نہیں کرتی ریسپائریشن میں so that is a difference between ریپٹائلز and ایمفیبینز ریپٹائلین سکن is much less glandular than that of ایمفیبینز so second difference between ریپٹائلز and ایمفیبینز is that the skin of ایمفیبینز have numerous glandular structures while these structures these glands are absent in the skin of reptiles all reptiles periodically shed outer epidermal layer of the skin in a process called acediasis remember the process in which the upper part of the skin that is called epidermis is laid down time by time with the increase in the size of an animal that process is called as acediasis یہ ایک ایسا عمل ہے definitely definitely جب animal size میں بڑا ہوتا ہے تو چونکہ یہ dead ہے keratinized ہے leathery ہے dry ہے تو یہ animal کو allow نہیں کرتی size میں increase کرنے کے لئے جب animal size میں increase کرتا ہے تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس dead اور leathery اور dry جو skin ہے اس کو اتار کے اس کی جگہ نئی skin لے کے آتا ہے تاکہ وہ developing size میں adjust ہو سکے تو یہ process اگر آپ نے snake کے جو skin ہے وہ دیکھی ہو کبھی درختوں کے اوپر عام طور پر لٹک رہی ہوتی ہے یا کسی جو بل ہے سامپ کا اس کے آگے پڑی ہوتی ہے تو یہ وہ skin ہوتی ہے جو اس نے خود سے اتاری ہوتی ہے اس لیے کہ اس کا جو growth کا rate ہے وہ depress نہ ہو تو اس process کو ہم acdysis کہتے ہیں اور یاد رہے کہ the hormone that is involved in the acdysis is acdison the frequency of acdysis varies from one species to another and it is greater in juvenile than the adult species to species skin اتارنے کا عمل جو ہے وہ different ہوتا ہے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان میں rapid action ہوتا ہے یہ اتارنے کا جبکہ جو adult reptiles ہیں ان میں acdysis سلو ہوتا ہے کیونکہ مزید سائز اتنی تیزی سے increase نہیں کرتا تو ڈیاغرام کے اندر نیچے آپ دیکھ رہے ہیں reptiles ان کی skin ہے اس کے patterns ہیں تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ dry ہے یہ leathery ہے اور scales بھی موجود ہو سکتے ہیں the chromatophores of reptiles are primarily dermal in origin chromatophores are specialized cell in the skin that develop the color of an animal اور وہ special pigment جس کو ہم melanin کہتے ہیں وہ produce کرتے ہیں یہ chromatophores اور جس کی وجہ سے cryptic coloration mimicry and apposmetic coloration occurs in reptiles اب یہ بات یاد رہے کہ یہ different terms استعمال ہو رہی ہیں cryptic coloration mimicry and apposmetic coloration occurs in reptiles cryptic coloration کسی بھی animal کا اپنے محول کا color adopt کرنا جو ہے camouflage بھی کہلاتا ہے اور اس کو cryptic coloration بھی کہتے ہیں mimicry کسی ایک جاندار کا دوسرے جاندار کا color adopt کرنا mimicry کہلاتا ہے جبکہ apposmetic coloration میں کسی ایک جاندار کا دوسرے کسی خطرناک جاندار کی body کے part کا color جو ہے وہ obtain کرنا جیسے فرش کریں تتلی جو ہے اس کے جو پر ہوں وہ شیر شیر بیٹ ہے تو یہ اس طرح کی جو ہے ان کی body میں coloration ہوتی ہے ان coloration میں سے ایک cryptic ہے mimicry ہے apposmetic ہے اگر ہم mimicry کی بات کریں تو animal دوسری animal کا روپ دار لیتا ہے جو animal جو ہے وہ جس کا body جو ہے وہ محول کے مطابق adjust ہو تو یہ adjust coloration mimicry اور apposmetic coloration جو ہے وہ انہی کرومیٹو فورز مخصوص قسم کے جو cells ہیں skin کے اندر جو color بناتے ہیں ان پر depend کرتی ہے رپٹائلز کے اندر male کا female کو پہچانا جو ہے یا female کا male کو پہچانا یا male کا male سے دور ہونا female کا female سے دور ہونا اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ black جو color ہے that absorb much of heat while the transparent or white color expel the heat وہ heat absorb نہیں کرتا so it means the change the body color is also responsible for the thermo regulation temperature کو control کرنے کے لئے بھی استعمال ہوگا تو رپٹائلز جو ہیں ان کی skin جو ہے وہ ان کے لئے protective ہوگی micro organism سے resistant ہوگی heat سے اور اسی طرح سے ان یہ جاندار جو ہیں ان کی جو skin ہے وہ sex recognition میں thermo regulation سے body کا جو color ہے وہ change کرنے کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہے آگے بات کرتے ہیں support and movement the reptilian skeleton is based on inherited from ancient amphibians ان کے اگر skeleton کو ہم نکال کے دیکھیں reptiles کے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے amphibian کا skeleton ہے وہاں سے ہی یہ evolve ہوئے تھوڑی سی modification کے بعد تقریبا ویسا ہی ہے the skeleton is highly ossified to provide greater support ان کا جو skull ہے اس اور ان کی skeleton ہے اس کی جو bones ہیں وہ compact ہوتی ہیں زیادہ ossified ہوتی ہیں زیادہ calcium زیادہ دوسری element جو ہیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں stronger ہوتی ہیں the skull is longer یہ بڑی common سی ہے کہ جو reptiles ہیں ان کا پیلٹ پارسلی سیپریل دا نیزل پاسج فرام دی ماؤت کیوٹی یہ کل بھی اس کام نے ذکر کیا کہ جو reptiles ہیں ان میں سیکنڈری پیلٹ موجود ہوتا ہے ایک bone کا نام ہے اور یہ سیکنڈری پیلٹ جو ہے وہ ناک سے گزرنے والی جو air ہے اس کا رستہ سیپریٹ کر دیتی ہے مکس نہیں ہونے دیتی اس air یا اس چیز کے ساتھ جو مو سے پاس کر رہی ہوتی ہے تو یہ جو سیپریشن ہے that is called as secondary pallet reptiles have more cervical vertebris than do amphibians reptiles کی جو گردن وہ لمبی ہوتی ہے اس لیے ان میں سروائیکل vertebris جو گردن کے vertebris ہوتے ہیں وہ ان کے vertebril column کے ساتھ تو اس لیے جو reptiles ہیں ان کا skeleton amphibian کے skeleton کے نسبت strong ہوتا ہے اگر آپ یہ skeleton آپ کے سامنے diagram کے اندر موجود ہے تو آپ اس میں تمام جو parts ہیں وہ دیکھ رہے ہیں mandible دیکھ رہے ہیں back side سے جو جبرے ہیں وہ attached ہیں جڑے ہوئے ہیں skull اس کے علاوہ thoracic vertebril لمبر vertebril sacrum caudal vertebril دم elongated tail کی فارم میں موجود ہے اس کے بعد وہ femur ہے tibia fabula tarses metatarses ribs philanges alna humerus scapula etc so all the bones nearly present in mammals are also present in reptiles یہ bone جو ہیں وہ اس کے اندر سکیلٹن کا سکیلٹن جو ہے وہ role play کرتا ہے sport کرنے کے لئے اب بات کرتے ہیں at detail میں کہ the first two cervical vertebril atlas and axis پہلا vertebril جو ہے atlas کہل آئے گا دوسرا vertebril جو ہے axis کہل آئے گا بات ہو رہی ہے گردن کے vertebril کی provides greater freedom of movement for the head یہ دونوں vertebril جو ہیں وہ سر کو گمانے اوپر نیچے دائیں بائیں کرنے میں help کرتے ہیں an axis is modified for rotational movement جاکہ جو دوسرے والا vertebril ہے axis وہ سر کو گمانے کے لئے help کرتا ہے the ribs of reptiles may be highly modified جو ribs ہیں وہ modified ہوتی ہیں two are more sacral vertebril attached to pelvic girdle پچھلی ٹانگوں کی وہ ہڈیاں جن کے ساتھ پچھلی ٹانگیں اٹیچ ہوتی ہیں ان کو ہم pelvic girdle کہتے ہیں ان vertebral column کے دو یا دو سے زیادہ vertebrے جن کے ساتھ وہ ہڈیاں اٹیچ ہوتی ہیں جن ہڈیوں کے ساتھ پچھلی ٹانگیں اٹیچ ہیں ان کو sacral vertebril کہتے ہیں the cordial vertebril of many lizards possesses a vertical fracture plane جو دم کی دم کے پہلے پارٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں vertebral column کی vertebril these are in vertical fracture plane ویسے لگتے ہیں جیسے وہ کھڑی جو ہیں vertebril ہیں تو سپورٹ کرتی ہیں ایک elongated tail کو tail loss اب یہاں یہ بات یاد رہے کہ vertebril جو ہے ان کا ایک special feature جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جب بھی ان رپٹائلز کو کسی شکاری سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اپنی دم کو توڑ دیتے ہیں آٹومیٹک خود سے جو بلڈ کی سپلائی ہے وہ سٹاپ کر لیتے ہیں جو مسلز ہیں ان کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں دم جو ہے وہ اینیمل کی باڈی سے سیپریٹ ہو جاتی ہے چھپکلی کا کو اگر آپ نے کبھی observe کیا ہو تو یہ بڑی common example ہے تو اس عمل کو جس میں ریپٹائلز اپنی تیل خود بریک ڈاؤن کرتے ہیں that is called as artotomy اسے ہم کہتے ہیں artotomy is an adaptation that allows a lizard to escape from a predator's grasp ہوتا یوں ہے کہ اگر کوئی چھپکلی بڑی common example ہے آپ خود بھی اس پر experiment کر سکتے ہیں جو ریپٹائل ہے سوری کوئی predator ہے وہ اس طرح سے موجود ہے کہ اس کو نقصان پہنچائے گا اب اس سے بچنے کی تدبیر یہ کرے گی کہ اپنی جو دم ہے وہ آٹومیٹک خود سے اس کی بریک ڈاؤن ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی ٹوٹنے کے بعد جو دم ہے وہ dance کرنا شروع کرے گی ناچے گی ویسے بھی ایک انیمال ہے اس کی پوری بڈی ہے اس کی بازو ٹانگ سر ٹوٹ کے لیدہ ہو جائے اور باقی انیمال لیدہ ہو جائے جو پریڈیٹر ہے وہ سرپرائزنگ لی اسے observe کرے گا تو اس کی attention ڈائیورٹ ہوگی اور جو لیزرڈ کے یہ process جو ہے وہ رپٹائل کے اندر بڑا common ہے جبکہ کچھ دوسری انیمال کے اندر بھی موجود ہے تو اس process کو ہم نام دیتے ہیں آٹو ٹوم می دا دائنو دس کنیکٹیڈ ویگلنگ پیس آف ٹیل میں دس ٹریکٹ اپ پریڈیٹر فرام دن لیزرڈ میں نے بات پہلے بھی آپ سے شیئر کر دی کہ جیسے ہی جو ٹیل ہے وہ ناچ شروع کرتی ہے وہ اٹینشن کو ڈیوٹ کر دے گی اپنے پریڈیٹر کی اور پریڈیٹر جو ہے وہ اس کی طرف دیان کرے گا جبکہ جو شکار ہے وہ وہاں سے اسکیپ ہو جائے گا تو اس طرح سے نئی ٹیل جو ہے وہ بن جاتی ہے لوکوموشن ان پریمٹیو ریپٹائل اس سیمیلر ٹو دیٹ آف سلیمینڈر جو پرانے ریپٹائل ہیں ایولوشن میں پہلے پہلے ان میں جو لوکوموشن کا پروسس ہے یا پروسیجر ہے دیٹ اس سیمیلر ٹو سلیمینڈر لمبی دم والے ہوتے ہیں چھوٹی ٹانگوں والے ہوتے ہیں جیسی سلیمینڈر کی مویمنٹ ہے ویسی ہی مویمنٹ شو کرتے ہے رگلنگ مویمنٹ دی باڈی اس سلنگ لو بیٹوین پیرڈ سٹاکی اپینڈجز سٹاکی اپینڈجز جو باڈی ہے وہ موٹی ساری ہوتی ہے دونوں ٹانگوں کے جوڑوں کے درمیان اگلی اور پیشلے ٹانگوں کے درمیان گول سی باڈی جی ہے اب بات کرتے ہیں ریپٹائلز جہیں ان کی نیوٹریشن اور ڈیجیسٹر سسٹم کی موسٹ ریپٹائلز آر کارنی وورز کارنی وورز کسی بھی ایسی انیمل کو کہتے ہیں جو خوراک میں گوشت لے یا زندہ شکار کو پکڑ کے کھا جائے تو اس لئے یہ ریپٹائلز جہیں وہ کارنی وورز ہیں جبکہ جو ٹرٹلز ہیں وہ جو بھی ان کو لیونگ ملے اس کو کھا جاتے ہیں زبان جو موں کے اندر ہوتی ہے وہ ہیلپ کرتی ہے خوراک کو گمہا کے خوراک کو دانتوں کے نیچے لے لہا کے ہمارے جیسے ہمارے زبان کرتی ہے اور اس کو باڈی میں دکھیلنے کے لئے سویلنگ جبکہ جو کیمیلیون ہے اس کی جو زبان ہے وہ اس کی باڈی کی لمبائی سے بھی بڑی ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا جب ہم کیمیلیون کا ذکر کر کو دکھایا کہ کیمیلیون جو ہے اس کی زبان لمبی ہوتی ہے اور وہ فروگ کی طرح اپنی زبان باہر نکال کے اپنے شکار کو چپکا کے باڈی کے اندر لے جاتی ہے جبکہ جو سنیکس ہیں جو سامپ ہیں ان میں فیڈنگ کا جو پروسس ہے وہ کچھ موڈی ہوتا ہے دوسرے ایمفیبین کی نسبت اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام تو اس ڈائیگرام کے اندر ایک رپٹائل ہمارے سامنے موجود ہے سلمینڈر جو رپٹائل سلمینڈر مطلب یہ اس سے ملتا جلتا ہے رپٹائل ہے تو اس رپٹائل میں دیجیسٹی سسٹم جو ہے دیجیسٹی سسٹم پلیز رمیمبر دیجیسٹی سسٹم دیجیسٹی سسٹم دیجیسٹی سٹارٹ موڈ سے سٹارٹ ہو اور وہ اینس پہ ختم ہو جائے ایسے سسٹم کو ہم دیجیسٹی سسٹم کہتے ہیں خوراک سب سے پہلے موہ میں انٹر ہوگی ایسو فیگس سے ہوتی ہوئی سٹومک تو خوراک انٹیسٹائن انٹیسٹائن سے ہوتی ہوئی کلوائکا اور اینس کے ذریعے باڈی سے ایگزٹ کرے گی ویسٹ میٹر جو گلوٹس ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب سانس لے رہے ہوتے ہیں اس وقت خوراک نگل نہیں سکتے یا ہم جب خوراک نگل رہے ہوتے ہیں اس وقت سانس نہیں لے سکتے تو سنیکس کے اندر یہ نیچر نے فٹ کی ہے کہ وہ اپنی خوراک نگلتے ہوئے سانس لینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں وائپرز فیملی وائپریڈی پوزیسز ہالو فینکس آن دی میکزیلری بونز ایٹ دی انٹیر مارجن آف دا آپ پر جا یاد رہے کہ میکزیلری بونز جو ہے وہ فیس کی بونز میکزیلا پری میکزیلا اور یہ میکزیلری بونز جو ہیں ان کے ساتھ جو سنیکس ہیں وائپرز جو ہیں فیملی وائپریڈی کے میمبرز ہیں ان میں جو ہیں وہ اپر جا والی جو میکزیلری بونز ہے اس کے ساتھ فینگز ہوتے ہیں دنگ جسے ہم کہتے ہیں فینگز کونیکٹ ٹو وینومس گلینڈ اور یہ فینگز جو ہوتے ہیں وہ زہر پیدا کرنے والے گلینڈ کے ساتھ نالیوں سے کونیکٹیڈ ہوتے ہیں وینوم گلینڈ آر موڈیفائیڈ سلائیوری گلینڈ اور یہ موڈیفائیڈ ہوتے ہیں سلائیوری گلینڈ سے ہی ہمارے سلائیوری گلینڈ جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں اگر یہ موڈیفائیڈ ہو جائیں تو موڈیفائیڈ ہونے کے بعد یہ کنورٹ ہو جائیں زہر پیدا کرنے کے لئے تو ہم ان کو وینومس گلینڈ کہیں گے تو یہ وینومس گلینڈ جو ہیں ان میں موڈیفائیڈ ہو جاتے ہیں سلائیوری گلینڈ ہی تو وہ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں پھر فینگز کے ساتھ ڈنگ کے ساتھ جو ان کی میکزیلری بون کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جو زہر پیدا ہوتی ہے سنیکز کے اندر ہم نے لازٹ ٹائم ذکر کیا تھا ٹوٹل سپیشیز مجھے اگزیکٹ اس وقت فگر ہی یاد نہیں کہ اس میں کتنی ٹائپس ہیں کتنی سپیشیز وہ وینومس ہیں تو جو ان کی زہر ہے بارال جو پیو پروڈیوز کرتے ہیں اس زہر کا اثر نیورو ٹاکسن ہوتا ہے اور ہیمو ٹاکسن ہوتا ہے نیورو ٹاکسن کا مطلق ہوتا ہے کہ نروس سسٹم پہ اٹیک کرے گی ہیمو ٹاکسن کا مطلق ہوتا ہے یہ بلڈ پہ اٹیک کرے گی مطلق بلڈ جو ہے اس کے سیلز جو ہیں وہ ڈسرپٹ ہو جائیں گے اور نروس سسٹم جو ہے اس پہ سائیڈ افیکٹ کرے گی تو جو فینگ ہیں ان کی وجہ سے ان میں جو وینوم آتا ہے اور وہ وینوم گلینڈ سے آتا ہے وہ جیسے ہی اس نے ایک بائٹ کرتا ہے تو اپنے پری کے اندر انجیکٹ کر دیتا ہے اور جیسے ہی وہ وینوم وہ زہر پری کے اندر انجیکٹ ہوتا ہے وہ اس کے نروس سسٹم اور اس کے سرکولیٹری سسٹم جو ہے اس پہ ٹیک کر کے اس کے ڈیتھ کا بائیس بنتا ہے آگے جلتے ہیں سنیکس جو ہیں یا جو رپٹائلز ہیں ان کے اندر جو سرکولیشن کا پروسس ہے گیس ایکس چینج ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں دیس سرکولیٹری سسٹم آف رپٹائلز اس بیس آن آف ایمفیبین کا جو سرکولیٹری سسٹم ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا کہ اس میں جو ہیں وہ ٹو چیمبر ہیں جبکہ کچھ ایمفیبین ہیں جن کا جو ونٹریکل ہے نیچے والا خانہ ہے وہ دو پارٹس میں پارسلی ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ایمفیبین کا جو ہارٹ ہے وہ ٹری چیمبر بھی ہو جاتا ہے ایمفیبین رپٹائلز ایو ٹو آٹریہ ایمفیبین میں دو آٹریہ ہوتے ہیں اور سوری ونٹریکل تین خانے ہوتے ہیں اسی طرح سے اس ایمفیبین کے اندر بھی دو آٹریہ اوپر والے دو خانے جن کو آٹریہ کہتے ہیں کولیکٹیولی آٹریہ کہا جاتا ہے وہ موجود ہوتے ہیں the ventricle of most reptiles is incompletely divided except crocodiles جو crocodiles ان کا ventricle ہے وہ completely divided ہے اور ہر جو ہے that is composed of four چیمبر 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 while in other reptiles the heart is divided into three چیمبر two آٹریہ and one ventricle the incomplete separation of the ventricle permits shutting of some blood away from the pulmonary circuit to the systematic circuit یہ بڑی ٹیکنیکل بات لکھی ہوئی ہے کہ وینٹریکل کا separate رہنا وینٹریکل کا fully divide نہ ہونا ان رپٹائلز کو help کرتا ہے اس وقت جب یہ لمبے عرصے کے لیے یا تو مٹی میں چھپ جاتے ہیں یا پھر یہ لمبے عرصے کے لیے پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں یاد رہے کہ جب کوئی انیمل پانی میں ڈبکی لگائے اگر وہ pulmonary respiratory ہے وہ پھرپڑوں سے سانس لیتا ہے تو وہ پھر سانس نہیں لے پاتا اگر وہ مٹی میں چھپ جائے گا تو بھی وہ سانس نہیں لے پائے گا تو اس وقت alternatory process جو ہے وہ required ہوتا ہے تو یہی نیچر نے ان کے وینٹریکل کو complete divide نہ کر کے adaptation ان میں رکھی ہے کہ جب یہ پانی میں ڈبکی لگائیں گے یا مٹی کے اندر یہ چھپ جائیں گے تو respiration کا process جو ہے اس میں اس وقت جو blood circulation پھپڑوں کی طرف جائے گی وہ slow down کر دی جاتی ہے اگر فینٹریکل کے دمیان opening موجود نہ ہو فینٹریکل completely divide ہو جائے تو پھر possible نہیں ہے کہ جو blood پھپڑوں کی طرف جانا ہے وہ کسی اور طرف بجھوائے جائے کیونکہ جب فینٹریکل میں blood mix نہیں ہوگا تو پھر وہ ایک direction میں move کرے گا دوسرا دوسری سائیڈ والا دوسری direction میں move کرے گا جیسے ہم mammals کے اندر موجود ہے birds کے اندر موجود ہیں تو اس لئے وینٹریکل جو ہے اس کے درمیان سراخ کا موجود ہونا اس وقت جب یہ اپنی life style کو change کرتے ہیں اس کے لئے helpful ثابت ہوتا ہے تو ویسے تو یہ بات یاد رہے کہ جو reptiles ہیں ان میں جو circulatory system ہے وہ اس کے دونوں parts موجود ہیں پلمانری circuit بھی موجود ہوتا ہے systematic circuit جو ہے وہ موجود ہوتا ہے double circuit round about ہمیں مل جاتا دیکھنے کو لیکن complete موجود نہیں ہوتا تو لیکن جب یہ سانس لے رہے ہوتے ہیں ہوا کے اندر تو اس وقت زیادہ blood کی circulation lungs کی طرف ہوتی ہے جب پانی میں یا مٹی کے اندر چپ کے سانس لے رہے ہوتے ہیں اس وقت زیادہ blood کی جو transfusion ہوتی ہے transportation ہوتی ہے that is towards the skin تاکہ life جو ہے وہ carry on کی جا سکے اب جو major arteries اور veins ہیں lizard کے heart کی وہ nature diagram کے اندر اس نے mention کی ہیں یاد رہے کہ yellow arrow جو ہے وہ oxygenated blood کو اور bilio arrow جو ہے وہ less oxygenated blood جو ہے وہ show کر رہے ہیں اب right arteries میں جو blood enter ہوتا ہے heart کے اندر وینا کیوا سے ہوتا ہے یہ بات ہی یاد رہے وینا کیوا ایک وہ بڑی نالی ہے جو blood کو body سے oxygen دینے کے بعد لے کے آتی ہے تو right arteries میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں blue arrow سے blood جو ہے وہ آ رہا ہے یہاں سے آنے کے بعد یہ blood جو ہے وہ move کر جاتا ہے جو ہے وہ right arteries میں آئے گا right arteries سے پھر یہ ventricle میں چلا جائے گا جبکہ جو blood yellow color کا arrow جو ہے وہ indicate کر رہا ہے کہ جو oxygen والا blood ہے وہ pulmonary vein سے oxygen لینے کے بعد آئے گا وہ left arterium کے ذریعے ventricle میں آئے گا جب یہ blood ventricle میں آ گیا اس کے بعد یاد رہے کہ ventricle سے جو blood oxygen لے کے آیا تھا oxygen دے کے آ رہا تھا جو blue color میں شوہ ہو رہا ہے وہ oxygen لینے کے لیے pulmonary artery کو چلا جائے گا اور وہ blood جو oxygen لے کے آ رہا تھا yellow color میں وہ systematic circulation میں blood oxygen دینے کے لیے چلا جائے گا تو ایک وقت میں blood جو ہے وہ mix ہونے کے بعد کچھ جو ہے وہ oxygen دے کے آ رہا ہوتا ہے وہ oxygen لینے کے لیے اور جو oxygen لے کے آ رہا ہوتا ہے وہ oxygen دینے کے لیے چلا جاتا ہے تو اس طرح سے nature نے ان میں circulation کا process جو ہے وہ start کر رکھا ہے تو نیکس ہمارا topic ہے gas exchange in reptiles reptiles exchange respiratory gases across internal respiratory surface لیرنکس ان میں موجود ہوتا ہے آپ کو یاد رہے کہ pharynx esophagus pharynx اور لیرنکس vocal cords ان میں موجود نہیں ہوتے vocal cords ہم نے amphibian کے اندر ذکر کیا تھا کہ ایسے flaps ہیں لیرنکس کے اندر جو آواز پیدا کرتے ہیں vibrate کرتے ہیں air کے پاس ہونے کی وجہ سے cartilage support the respiratory passage of reptiles جو ہوا کا رستہ ہے reptiles کے اندر وہ cartilage اس کو support کرتی ہے lungs are partitioned into sponge like interconnected chambers جو lungs ہیں ڈائگرام کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں جو lungs ہیں وہ بلکہ یہ تو nasal cavity ہے جو lungs ہیں وہ چھوٹے چھوٹے parts میں چھوٹے چھوٹے packets میں divided ہوتے ہیں تاکہ surface area increase negative negative pressure mechanism is responsible for lungs ventilation آپ یہ بات بھی یاد رہی ہوگی when i talked about respiration in amphibians there i discussed two mechanism of respiratory action one was negative and other was positive ventilation میں کہا تھا کہ negative ventilation وہ ہوتی ہے جس میں sink مطلب lungs والا جو part ہے اس پہ pressure develop ہو یا pressure decrease ہو اس pressure کے decrease یا increase کرنے سے gas exchange ہو that was negative ventilation process جبکہ positive ventilation process وہ process تھا جس میں جو source ہے source mean nasal cavity ہے یا mouth ہے یہ source ہے اس پہ pressure کم ہو یا اس پہ pressure زیادہ ہو اس میں کوئی modification ہو تو gas exchange ہو تو اس process کو positive ventilation process کہتے ہیں رپٹائلز کے اندر birds کے اندر اور mammals کے اندر جو عام طور پہ ventilation کا process ہے that is negative mechanism so آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو gas exchange ہے nasal cavity سے ہوتی ہوئی بکل cavity سے ہوتی ہوئی pharynx سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ move کر جاتی ہے lungs میں جبکہ دوسری سائیڈ پہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہی gas جو ہے وہ exit کرنے کے لئے یہی رستہ جو ہے وہ رپٹائل ویڈ سٹینڈ کولڈ ونٹر تیمپریچر بائی اینٹرنگ ٹارپر وینٹر ویڈی ٹیمپریچر اینڈ میٹابولک ریٹس ڈیکریز ٹارپر اینڈ ٹیمپریری ریٹ بھی سلو ہوتا یاد رہے کہ جب باڈی کا میٹابولک پروسس سلو ہوگا ریسپیریشن ریٹ بھی سلو ہوگا آپ جب ریسٹ کی فارم میں بیٹھے ہیں then you inspire expire and ventilate in only few times in a minute while during exercise you your ventilation rate may increase up to double یہ دبل ہو سکتا ہے تو یہ پیٹرن ہوتا ہے جب یہ ریسٹ کرتے ہیں اس وقت ان کا میٹابولک ریٹ بھی اور باڈی ٹیمپریچر دونوں ڈیکریز ہو جاتے ہیں solitry individuals may migrate to common site to spend the winter وہ ریپٹائل جو حرکت نہیں کرتے جب سردیاں آتی ہیں تو پھر وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہوتا یوں ہے کہ جب یہ پانچ دس پندرہ بیس انیمل ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے چھپک لیاں وہ ایک دوسرے کو چھپک جاتی ہیں تو وہ گروپ جو انیمل کا ہیٹ لاؤس ہونے کے لیے اکٹھا ہوتا ہے اس کو ہم ہائبر نیکیولا کہتے ہیں ہائبر نیکیولا ہیٹ لاؤس فرام دیز گروپ کال ہائبر نیکیولا جب ان گروپ سے ہیٹ لاؤس ہوگی یا جو یہ گروپ ہیں ان سے ہیٹ لاؤس ہوگی ہائبر نیکیولا کہلائے گی جب دوسرے کے سات چمپ چاہتے ہیں تو صرف وہ سرف سے ہیٹ لاؤس ہوگی جو ایکس پوز ہے تو یہ بھی ایک ان کا طریقہ ہے جب جاتے ہیں فریز ہو جاتے ہیں وہیں پڑھ رہتے ہیں تو اس سے ان کی جو ہوتی ہے یہ ایک کومن پروسس ہوتا ہے ان ریپٹائلز کا تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے ان ریپٹائلز کے بارے میں جو ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں ان ٹاپکس کے اندر ہم نے ان کی سکین کا ذکر کیا سپورٹ اینڈ موفمنٹ کا ذکر کیا ہم نے ان جو ریپٹائلز ہیں ان کی نیوٹریشن ڈائجسٹیف سسٹم کا ذکر کیا اس کے ساتھ ان ریپٹائل میں سرکولیشن اور گیس ایکس چینج کا ذکر ہوا اس کے لاس والا جو ہم ٹاپک ڈسکس کر کے آئے ہیں اس میں تھرمو ریگولیشن کا جو پروسس تھا وہ بھی کسی حد تک ہم ذکر کر رہے تھے ریپٹائلز کے اندر تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جو ہم نے ذکر چیپٹر کے حوالے سے ہم بہتر بہتر کیجئے تاکہ اس میں بہتری کا مزید بہتر کیا جا سکے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجادت چاہوں گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ تعالی مرام ناصر ہو فی امان اللہ